انہوں نے کہا کہ آپ نہ پشتون ہیں آپ نہ پنجابی ہیں آپ نہ بلوچ ہیں آپ نہ سندھی ہیں نہ سرائکی ہیں نہ گلگتی ہیں آپ صرف اور صرف ایک ایسے ایڈنٹیٹی بیسٹ پر مسلمان بنے ہیں جس کی ایرب ایڈنٹیٹی سے بہت زیادہ ریلیٹیوٹی چھے سے سات ہزار خواتین کو صرف جیل میں اس لیے بن کر دیا کہ کہ they could not produce evidence of them getting raped namazdaar آپ کے ساتھ میں Aduti Tyaghi اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ساتھ پاکستان سے ایک ینگ آواز لیکن ان کے جو چاہنے والے ہیں بہتی ریشنل اور ریلیسٹک آواز بتاہتے ہیں ان کے اپنے اپنے قیدکس بھی ہیں ہماری ساتھ پاکستان سے جولے سیاد مزامل ہیں بہت بہت سواغت ہے کہ مزامل آپ نے اپنے ادتیو کیاگی اور پاکستان کو ٹائم دیا سب سے پہلے جو بڑا سوال ہوگا ایک ایسا ٹائم جب پاکستان struggle کر رہا تھا لون کے لیے اور انڈیا جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ورلڈ آرڈر میں اوپر جا رہا ہے دونوں کانٹریز ان اوے آزادی کے بعد دونوں کی جننی ایک وائن پر سٹار ہوئی لیکن پاکستان کی جننی آپ کو لگتا ہے بسکلی آمی کی وجہ سے یا ملاوں کی وجہ سے الگ ہوگئی ریلیجن کی دخل اندازی کی وجہ سے الگ ہوگئی یا پھر آپ کا observation کچھ اور گیتا ہے دیکھیں جو نیچر ہے نا دونوں states کی وہ بڑی ڈیفرنٹ ایوال ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کے اگر آپ آٹھ دس سال نکال لیں 47 کے بعد سے تو آپ کو بالکل ڈیفرنٹ روٹ ملے گا دونوں کانٹریز کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر لینڈ ریفارم شروع ہو گئے اس ٹائم پہ یا پھر جو ہمارا ہو نہیں سکا کیونکہ 71 تک جو ہے وہ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جو کہ کانٹروورشل نہ ہو اور 71 میں پاکستان کا ایک جو ایسٹرن ونگ ہے وہ ایسے ہی سیڈ کر گیا 73 میں جا کے پاکستان کو پہلا کانٹیوشن ملتا ہے جس کے تحت آج تک حکومت کر رہی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا 47 سے 73 تک کانٹیوشنل کنسنسس ڈیویلپ نہیں ہو سکا اور ایک انفارشنیٹ چیز یہ ہے کہ جنا صاحب کی ڈیتھ بھی پارٹیشن کے فوراں بعد ہو گئی اور لیاکت صاحب کو بھی اسیسنیٹ کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ مارشل لاس کا بار شروع خان صاحب کے اندر ہے ایسا سیٹ ازا کانٹری وہ ایک دیموکراتک انسٹیوشن کو سولیڈیفائی کر کے آگے بڑھنا شروع ہو گی جو کہ ایک سیلپ کریکٹنگ میکنزم ہوتا ہے پاکستان ونڈ ڈا لائن اف ایک گیرزن سٹیٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوک خان صاحب کے آنے کے بعد سے ریاست کی پالیسی وہ تھی جو کہ اس طور کی ملٹری کو سوٹ کرتی تو اس کی اس ٹینڈ پوائنٹ سے جتنے فیصلے کیے گئے وہ صرف ایک گیرزن سٹیٹ کی آئیڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے کیے گئے جس طرح سے آپ نے نان لائن موومنٹ سائنے ایم ہم نے نہیں کی ہم نے سریٹو اور سنٹو سائن کر دیا ہم امریکن بلوک میں چلے گئے اس کے علاوہ پشاور کی ایر بیسس کو یوز کرنا شروع کر دیا رشیا کے اگنز جب وہ سینٹریس پالیسی بھی نہ اپنا سکے گولڈ وار کے دوران بھی ہم نے ایک پارٹیزین شپ شو کر کے اور غلط پالیسی کو پرسو کیا تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو پہلے آٹھ دس سال تھے انہوں نے ڈیفائن دیا کہ دونوں ریاستیں دونوں کنٹریز کس سمت میں کس ڈائریکشن میں جائیں گے اور انفورچنیٹلی فورٹی سیون سے ففٹی ایٹ تک میں اکثر کہتا ہوں پاکستان میں آٹھ پرائم منسٹر آئے بدن سپین آف ٹین یئرز جس سے پہلے دن سے یہ ثابت ہو گیا کہ پی ایم جو ہے پاکستان کا اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کیونکہ گورنر جنرل جو جناس صاحب خود بھی بن گئے تھے وہ بیٹھ کر فیصلے کرنا شروع ہو گئے بات کرنا چاہ رہی تھی اس کو ہی ڈیزولف کرنا شروع کر دیا گورنر جنرل کی طرف سے تو پاکستان نے بھی اس پہ مہر لگا دی کہ ہاں ٹھیک ہے تو نظر یہی آتا ہے ہسٹری کو پڑھ کے کہ پہلے آٹھ دس سال میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کس ریاست اپنے کس طرف جانا ہے انفورچنیٹلی پاکستان میں اب بھی ایک ڈیموکراتک سٹرگل جاری ہے اور ایک ڈیپ سٹیٹ ہے ایک ویسے سٹیٹ ہے جو عوام کو دکھانے کے لیے تو وہ سٹرگل جو ہے it is still very much alive آپ ڈیپ سٹیٹ کا ذکر کر رہے مزمیل میں آپ سے ہی سننا ہوں جاننا چاہتی ہوں میں نے بہت پڑھا ہے بہت سننا ہے لیکن میں آپ سے جاننا ہوں سمجھنا چاہتی ہوں دیپ سٹیٹ دنیا اس ڈیپ سٹیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جی 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 بات رکھی میں نے کہا کہ ڈیپ سٹیٹ کو پاکستان کے لنس سے سمجھنا دنیا کے لیے اس لئے مشکل ہے کہ موڈرن سٹیٹس میں ایسا فینومینا ایگزیس نہیں کرتا تو پاکستان میں اس طرح سے ہے کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز پہلے دن سے ویک رہیں کیونکہ اگر ہم پارٹیشن سے پہلے کبھی انیلیسس کریں تو جو گراؤنڈنگ کانگرس کی تھی ہندوستان میں وہ مسلم لیگ کی نہیں بن سکی انفورچنیٹلی کیونکہ مسلم لیگ میں سرٹن فیملیز کا رول آگیا تیس سے چالیس بڑے خاندان تھے جن کے پاس بہت پیسہ بہت دولت تھی اور ان کا وہ کنیکشن نہیں تھا میسیس کے ساتھ تو اسی لیے ڈیسیئن میکنگ اتنی کہنا چاہیے کہ ویل نہیں تھی اور اتوارٹی نہیں تھی اور آہستہ ہم نے یہی دیکھا کہ جو ویکیوم پولیٹیکل پارٹیز نے چھوڑا اس کو فل کیا آکے اسٹیبلشمنٹ نے جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس ٹائم کی تو جس طرح سے وہ آئیشہ جلال ایک اسٹورین ہے پاکستان کی وہ یہ لکھتی ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہمیں ہندوستان کے سیونٹین پرسنٹ ریسورسز ملے لیکن آرمی 33 پرسنٹ ملی تو اسی لیے وہ آگے جا کر ڈومینٹ بھی کیا اس نے اور دوسرا ایک وار ٹائمز کے اندر رہنا سکسٹی فائب وار کا جو ایڈونچر تھا سیونٹی ون میں جو سارا کچھ ہوا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سنٹرل رول جو ہے وہ فوج کا رہے گا کیونکہ ایک ایسی سٹیٹ جس کے ناردن بورڈر پر افغانستان جہاں سے بھی تھرٹ ہے اس طرف ہندوستان وہاں سے بھی آپ فورٹی ایٹ میں اور سکسٹی فائب میں دو جنگیں لڑ چکے ہیں تو اسی ٹائم فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگر امپورٹنس ملیٹری سٹیٹی جی کی ہے زیادہ اور فورن پالسی ہمیں ملیٹری کے لنس سے دیکھنی پڑے گی اسی لیے اصل سٹیٹ بھی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ آور لیپ کرتے کرتے وہ بننا شروع ہو گئی اور اب اس ٹیچ پر آ چکے ہیں کہ یہ اپرنٹ ہے کہ پاور شیرنگ ہوا کرتی ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اثر ہے فورن پالسی کے اوپر ہے اس کے علاوہ ہوملینڈ سیکیورٹی کے اوپر ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کو وہ انفلوینس کرتے ہیں جو ان کی افرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہندوستان میں شاید اصان نہ ہو تو اب اس لیے پاکستان کا جو وزیر آزم ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج کر پاتا وہ گھر جاتا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کہے عمران خان صاحب تو خیر آئے ہی ان کی بیس پہ تھے لیکن بعد میں وہ یہ اقیوز کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نکال دیا تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ بہت ہیولی انفلوینس کرتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پالٹکس کو بھی فورن پالسی کو بھی بسیئن میکنگ کو بھی کیونکہ آپ نے ذکر کیا اور انڈیا کا ذکر کیا تو انڈیا میں فوج کا دائرہ جو تھا وہ ہمیشہ سے بہت کلیر تھا ان کی جو کہتے ہیں باؤنری وہ ویڈ ڈیفائن تھی اور انڈیا جنرلز جتنے بھی آئے یا جتنے بھی آگئے جا آئیں گے شاید انہیں یہ پتا ہے بہت کلیر ہی پتا ہے کہ وہ کتنا انڈیا میں ان کا کام کیا ہے ان کا رول کیا ہے اور اپنے اس رول کو بہت خوبی اور بہت شدت سے نباتے بھی لیکن آپ نے دو فیلومنٹ کا ذکر کیا ایک طرف آمی کی سٹرونگ ہونے کا ذکر کیا دوسری طرف آپ نے پاکستان میں ڈیموکریسی کی ویک ہونے کا ذکر کیا ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ پر ڈیموکریسی کو عمران خان نیازی انہیں سیلیکٹڈ پی ایم کا آگیا پپٹ بتا گیا آمی کا شاہباز شریف جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں پی 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 اور پی ایم ایل نواز دونوں ہیں یہ موجودہ دور میں بھی ڈیموکریسی آپ کو کہاں دکھائی دیتی ہے پاکستان کیونکہ ہم نے خود بھی کہا کہ اسٹابلشمنٹ کے بنا توہاں نہیں سکتے اس کی مرضی کے بنا توہر فوج یہ بھی کہتی ہے کہ اب ہم آپ کی پولٹکس میں اب ہمارا رول جو ہے وہ لیمٹیڈ ہوگا اس میں یہ کہنا کہ اب کوئی رول فیلحال نہیں ہے اس پولٹیکل سیٹ اپ میں سپورٹ نہیں ہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے انہوں نے ایک کیمپن شروع کی پی ٹی آئی کے اگنس جو امران خان کی پارٹی تھی تو ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ دوہزار آٹھ کے بعد سے اور دوہزار اٹھارہ تک ایک کنسسٹنٹ ڈیموکریٹک رول چلتا ہے پاکستان میں which was the first instance in the 70 years history of the country کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ ایک جمہوری حکومت نے ایک ڈیموکریٹک صاحب نے لگایا تو وہ سارا کچھ ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ سیلف ہیلنگ کی طرف جا رہا تھا جب دوہزار آٹھ میں بین ازیر بھٹو کو اس سے پہلے اسیسنیٹ تو کر دیا گیا لیکن ایک ہم نے دیکھا کہ جس کو مساق جمہوریت کہتے ہیں یا چارٹر آف ڈیموکریسی وہ سائن کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ نہیں لیں گے تو دوہزار آٹھ سے تیرہ تک ٹیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہتی ہے اس میں بھی ایک وزیر آزم کو کوٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے گلدانی صاحب کو اس کے بعد میں تھرٹین میں نواز شریف صاحب پی ایم بنتے ہیں اور اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے on the basis of پینما پیپرز جو کہ ایک بڑا کہنا چاہیے کہ کانٹروورشل ڈسیئن تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام بھی نہیں تھا اس سارے فیاسکو کے اندر اور ان کو صرف اس بیس پہ نکال دیا کہ آپ نے بیٹے سے سیلری وصول نہیں کی اور آپ نے وصول کرنی چاہیے تھی اور شو نہیں کیا اپنے ایسٹس میں اسی لیے اسی لیے یو سٹینڈ ڈسکوالیفائیڈ اب ایک ایسا پی ایم جو ٹو تھرڈ میں حوام کے اوٹ سے آیا ہے وہ ایک سٹنگ جج کے سامنے بالکل ہلپلس ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں میڈلنگ جاری تھی اس وقت بھی اسیبلشمنٹ کی جو کہ اب وہ خود بھی مانتے ہیں اور ٹوئنٹی سیونڈ کی بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ ایکانومی جو تھی وہ کسی حد تک بہتر پرفارم کر رہی تھی آلموست سکس پرسنٹ کا جی ڈی بی گروت ریٹ تھا اور ٹیررزم ختم ہو رہا تھا کیونکہ ضربے عزب کا آپریشن ہوا اور کسی حد تک ملک کے اندر یہ جو دہشتگردی کے جو ہے وہ انسیکیور ہو گئی کہ اگر یہ چلتا رہا اس طرح ہی تو ہمارا سے کم ہو جائے گا and then they launched a guy as a third force جس کا نام ہے عمران خان کیونکہ اس کو support قسم تھا ووٹنگ کا اس کو hijack کیا ووٹنگ ساری رات اس کے result آنا بند ہو گئے اور بڑا مشکل سے manage کر کے اس کو as a PM launch کر کے پانچ شے پارٹیاں اس کے ساتھ ملا کے اس کو بٹھا دیا اور اس کے بعد میں ایک one page کی policy جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ one page یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب one page پہ ہیں پھر جنرلسٹ کو بھی اٹھایا پھر میڈیا کو بھی censor کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسینٹ کو crush اس time میں ordinance پہ ordinance پاس کروائے پارلیمنٹ کو use کرنا بند کر دیا اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ایک time ایسا آیا کہ خان صاحب کی mal performance کی وجہ سے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا and then they left the system neutral اور جیسے ہی system neutral ووٹنگ ان کے پاس صرف سات سیٹوں کی گئے نیچے اور پھر انہوں نے blame کرنا شروع کر دیا امریکہ کو کہ امریکہ نے سازش کی against اور باجوا صاحب نے سازش کی ہے جو کہ اس time کی army chief تھے علاکہ اس کو لے کے آنے والے ہی وہ تھے اور اب یہ ایک ایسی cult movement بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ he has made these youngsters believe that he is the only solution اور وہ جو کہے گا وہ سچ ہے اور جب وہ تھا تو دودھ کی اور شہد کی بہلی تھی اب سب خراب ہو گیا so he has somehow developed that narrative through the users کہ اب جو ہے وہ سب کچھ میں نے ٹھیک کرنا تھا لیکن انہوں نے مجھے نکال دیا بڑی پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے اس نے ریزائن کر دیا national assembly سے تو assembly میں opposition تو ہے نہیں صرف یہ اکیلے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور election کا delay جو ہے وہ بہت بڑا question mark ہے کیونکہ assembly dissolve کر دی پنجاب کی اور کے پی کے کی خان صاحب نے تی مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی election نہیں ہوا provincial election جو کہ constitution کی violation ہے بڑا question mark ہے ان کی legitimacy کے اوپر بھی for overall total chaos ہے آپ نے chaos جیسے strong شبد کا استعمال کیا ہے اس chaos میں کیا کوئی ایک وجہ جو ہے وہ ایک identity crisis بھی ہے اور جب میں آپ سے identity crisis کہہ رہی ہوں تب میں آپ سے یہ بھی جاننا اور سمجھنا چاہ رہی کہ جو پاکستان کا پاکستان کی جو بنیاں تھی جو اس کی foundation تھی وہ مذہب تھا بھارت سے الگ ہو جانے کا جو آدھار تھا وہ مذہب تھا کیا یہ بنا یہ آدھار یہ بنیاں اس نے پاکستان کو ڈیمٹ کیا دیکھیں اس میں اب دو views ہیں جو right wing کا view ہے وہ تو صرف یہی ہے جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ یہ صرف اور صرف ایک ایسا ملک تھا which was supposed to bearish پہ حکومت بنے ایک مذہبی حکومت بنے constitution بھی religious constitution بنے لیکن جو پاکستان میں center کی forces ہیں center left کی forces ہیں left کی forces ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ state for muslims and a muslim state are two different phenomenas state for muslim کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک علایدہ ملک اگر identity کی basis پہ بنایا تو constitution بھی آپ کا مذہبی ہوگا اور democracy وہاں پہ secular نہیں ہوگی اور وہ محمد علی جناس صاحب کے quotations بہت سادھا quote کرتے ہیں 11th august کی ان کی speech ہے کہ you have the right to go to your churches your mosque your temples states have nothing to do with religions اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی life دیکھ لیں وہ کتنا enlightened انسان تھا liberal انسان تھا تو وہ ایسا سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسی conservative state بنے کیونکہ ان کے پہلے law minister بھی hindu تھے جنگیندر ناث منڈل اس کے علاوہ ایک احمدی کو انہوں نے foreign minister بنایا تھا جو آج پاکستان میں ex-communicated سلز افراللہ کو اس ٹائم پہ اور جسٹس کورنیلیس اس ٹائم چیپ جسٹس بنے تھے پاکستان کے جو کرسٹن تھے تو بڑی اور وہ زیادہ شروع ہوا ہے زیادہ علاق صاحب کے مارشل اللہ کے بعد جس نے پاکستان کو اتنا برباد کیا کہ آج تک وہ recover نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ صاحب نے آکے جو سعودی سلافی اسلام انٹرڈیوز کروایا اس کے تحت انہوں نے لوکل کرچز کو diminish کر دی انہوں نے کہا کہ آپ نہ پشتون ہیں آپ نہ پنجابی ہیں آپ نہ بلوچ ہیں آپ نہ سندھی ہیں نہ سرائکی ہیں نہ گلگتی ہیں آپ صرف اور صرف ایک ایسے identity based پہ مسلمان بنیں جس کی Arab identity سے بہت زیادہ relativity create ہو جائے تو اس میں انہوں نے پھر news anchors کو بھی جو ہے وہ حجاب پہنانے کی کوشش کی اگر جا کر ریکورٹ کرتی تھی ریپ کورٹ کے اندر اور اگر وہ چار گواہ نہیں لے کے آتی تو اس کے اوپر adultery کے کیسز ہوئے چھے سے سات ہزار خواتین کو صرف جیل میں اس لیے بن کر دیا کہ اس کے علاوہ ایسے جو ہے وہ لاز ملک میں کروایا جس سے صحافیوں کو جنرلیس کو لیشز کوڑے مارے سٹیڈیمز میں باندھ کے اور اتنا ایک ایسا برا دور شروع ہوا جو آج تک ریکور نہیں ہو رہا آج سے دو دن پہلے ان کے مارشل لاؤ کی جو ہے وہ انیورسری بھی منائی جا رہی تھی 5 جولائی کا جب انہوں نے آسٹر کیا تھا اور پہلے الیکٹڈ پی ایم تھے نون کانٹروورشل تھے اس ٹائم کے اوپر تو انہوں نے جو آکے ایڈنٹیس سے یا آپ لوکل کلچرز کی بات تو زیو لکس صاحب کے ٹائم پہ پھر پانچ شہہ آزار خواتین کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا اور وہ اس لیے کہ وہ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکیں کہ ان کو ریپ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جنلس جو تھے ان کو لیشلز مروائی کوڑے مھارے گن شپ ہیلیکاپٹرز سے کسانوں پہ مزدوروں پہ فائرنگ کی اور پانسیہ دین پولٹیکل ورکرز کو پیپلز پارٹی کے سوڈنٹ یونینز کو بین کر دیا اور سب کو جو لٹریچر تھا جہاں پر اس کو آکے انہوں نے ٹیمپر کرنا شروع کیا جو کہ سکول میں پڑھایا جاتا ہے تو اس سے انہوں نے یہ سکھایا کہ آپ کی لوکل ہسٹری کوئی نہیں ہے اور محمد بن قاسم جب آئے تھے ہندوستان میں تو وہ پہلے پاکستانی تھے اور ہر کو یہ سیکھ لے کہ ان کے آنے کے بعد سے پاکستان بن چکا تھا اور اس کے بعد جو نسل بڑی ہوتی ہے جو سکول میں کالجز میں وہی سب کچھ پڑھ کے بڑا ہوتا ہے جو بچہ تو اس کا دماغ تو نہیں کرٹیکلی انیلائز کر سکا اسی لیے آج کی سٹیٹ میں سمجھ نہیں آتی بہت سینگسٹرز کو کہ ہم نے ٹرکی کے ساتھ اسوسیٹ کرنا ہے جس طرح امران کان صاحب نے آ کر کہا کہ ٹرکس جو ہیں وہ ہمارے ٹرو جو ہے وہ پریڈیسیسٹرز ہیں اور ہماری ہسٹری جو ہے ان سے جا کے ملنی چاہیے کوئی آ کر کہتا آپ کو سعودی سے ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے ایرانین سے کرنا چاہیے اور یہاں پر جو کمیونٹی ہے وہ ان سے ریلیٹ کرتی ہے تو آپ نے ٹھیک کہا کہ کرائسس تو بہت زیادہ ایڈنٹی کا اور وہ اسی لیے کہ پہلے دن سے ہم نے لوگوں کو اپنے لوکل کلچرز کی رسپیکٹ نہیں کرنے دی زبان بھی ان کے اوپر فورس کر کے نافذ کر دی کہ آپ نے یہ پرٹیکولر زبان بول نہیں باقی کوئی نہیں بول نہیں اور ریسزم بھی پریکٹس ہوا پاکستان میں ہسٹری کے اندر تو اسی لیے آج آ کر ایک یونگسز کافی کنفیوز رہتے ہیں کہ ہماری ایکچول ہسٹری آخر ہے آپ نے بہت امپورٹنٹ بندو یہ جو ہسٹری کو لے کے چاہے وہ فوج کا رول ہو چاہے وہ ریلیجن کا رول ہو اور آپ جب ہم پاکستان کی جرنی کو لگاتار اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں اگر آپ انڈیا کی جرنی کا اس سے comparison ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر میں ایک آؤٹسائیڈر کے طور پر آپ سے کہوں ہوں انڈیا نے جو کچھ حد تک ورلڈ اورڈر کو چینج کرنے میں کامیابی درج کی زائد طور پر آپ نے خود ہی بتایا کہ انڈیا بہت کسی بہت مزید ہے آمی کا رول جو ہے وہ کھردار فکز ہے اس کے رابع ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے اپنی جو پرائیورٹیز کی جیسے ہم نے بڑے جائنٹ سٹیپس لیے اسرو کی کامیابی بہت کچھ کہتی ہے اور اس کو دنیا بھر میں رکید کیا جاتا ہے پریشیئیٹ کیا جاتا ہے بھارت نے یہ جو رائٹ ڈیسیجنز لیے یا پھر اب بھی جو بھارت بڑھ رہا اکانومی کے لیے ہاتھ سے ورلڈ آرڈر میں اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ انٹرنل کانفلکٹ آف دی الیٹ نہیں ہے جو اگر لینڈ سارے غریب ہیں تو ایک تو شروع میں لینڈ ریفارم کرنا اور دوسرا یہ کہ نیرو ساب کے انڈر جو بڑی بڑی یونیورسٹی بنی تھیں جہاں سے آج انڈیا کی ایک انٹریکشوال ایلیٹ بھی نکل کے آتی ہے یا اور یونیورسٹی ہیں جو کہ انڈیجنس مائنڈ ہے جو کسی پر ڈیپینڈ کر نہ کریئیٹ ہو بلکہ خود ہو اور جو پاکستان میں نہیں ہو سکا کیونکہ ہم نے ایڈیوکیشن پر اتنی توجہ نہیں دی ہم نے گلوبلائز نہیں کرنے دیا اپنے کلچر کو اور ساتھ ہم نے جو ہے وہ کنزرورٹیف سلانٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک تو سیکولرزم کی میں بات کروں سب سے پہلے جو پہلے دن سے ہندوستان میں اور پاکستان میں رہا کیونکہ جہاں بھی ایک سیکولر سٹیٹ آتی ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ انٹرنل کانفلکٹ اتنا بڑھ جائے کیونکہ وہ ہوتی ہے وہاں پر کوئی مسلمان ہو کوئی ہندو ہو یا پھر کسی بھی ایتنیسیٹی سے ہو تو کوئی نہ کوئی سپیس اس کے لیے ہوتی ہے کیونکہ سٹیٹ اس کے خلاف بہت زیادہ باعث نہیں ہوتی اور اس کے خلاف کوئی پریجوڈیس نہیں رکھتی آج آکر جو انڈیا کے بارے میں کنسرنز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہو سکتے ہیں پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں وہ اسی سی 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 سیکھا ہے کہ اگر 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 بڑھ بڑھ بھی رہا ہو لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا جو پر ترقی تک چلتی پاکستان کی ایجنسی تھی سپیس کی it was the first to proceed with all these projects to enter the space اور ہماری ایک جو سی تھی پہلی بار جو انہوں نے کوشش کی کہ وہ جائے سپیس میں it was the first in this continent جو کہ جس نے پروگرام شروع کی لیکن آج دیکھیں پاکستان کھڑا ہوئے کیونکہ پرائیورٹی سٹینج ہو گئی تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہونے کے باوجود اگر آپ کی ریاست کنزروٹی ہوتی ہے اور وہ ایڈونچرز کرتی ہے اپنے آس پاس جس طرح سے پاکستان نے کی ہے افغان وار کے ساتھ پاکستان نے میڈل کیا ملہ عمر کی گورنیٹ کو سپورٹ کیا نائٹیز میں اس کے علاوہ مشرف صاحب نے آکر افغان اٹیکس کروائے اور اس سے اپنے ٹیررزم یہاں پر آتا ہے تو پہلی چیز تو یہی ہے جو ویجن ہے ایک ڈیموکرسی کو چلانے کا اور دوسرا یہ رہا کہ وہاں پر کوئی کاؤنٹر فورس نہیں ہے جو کہ ریاست کو چیلنج کرے آپ کا جب پی ایم بنتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں پانچ سال پورے کرنے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسیکیورٹی میں ٹائم گزارے کہ مجھے چیف جسس نکال دے گا یا پولیٹکل پارٹیز اکٹھی جو کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے مجھے نکال دیں گی ہمارے یہاں پہ وہ آثورٹی نہیں ملتی کیونکہ پی ایم کی پہلی جوب یہ ہوتی ہے کہ پانچ سال پورے کیسے کرنے اسی رفٹ کے اندر کنزیوم ہو جاتا ہے اور اس میں پھسا ہوا رہتا ہے اور تین چار سال اسی میں گزار کے اس کو گھر بیج دیتے ہیں تو کنٹینویٹی آف ڈیموکرسی کہ آپ کی ڈیموکرسی چلتی رہی کوئی مارشل لاو نہیں لگا وہاں پہ نمبر ون نمبر ٹو سیکویلیارٹی نمبر تھری یو سی فورن پولیسی تھو ریلیس لینس کیونکہ اگر آپ ہیں اور اس سے نقصان ہمارے اپنے ملک ہوتا ہے اور ان بائس کی وجہ سے پاکستان نے بہت نقصان بھی اٹھایا تو آپ کی جو فورن پولیسی اس کی بھی تعریف کرنی پڑے گی کیونکہ وہ کنسسٹنٹ رہی ہے پچاس سال سے کنسسٹنسی دیکھنے کو ملتی ہے اور ہر نہیں حکومت آکے اس کو ڈسرپ نہیں کرتی تو فورن پولیسی فیلیر پاکستان کے کافی رہے ہیں سیکل ریزم نہیں آسکا اور تیسری چیز جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایڈیوکیشن پہ وہ فوکس نہیں تھا اور چوتھا یہ کہ جو ڈیموکرات ہیں they are سکیور اور وہ مجھے 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 چھوٹا سا میرا مجھے سوال ہے کیونکہ آپ نے ذکر کیا سکل ریزم کو لے کر انڈیا میں کنسرنز کو لے کر آپ میں بات کی کیونکہ سکتے ہیں پاکستان پاکستان جو ہرے یہاں پر جو ایک انٹیلیجنشی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ نریندر موڈی کے آنے کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجن پہ استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ان کے پولیٹیکل ڈیسیل میکنگ میں چاہے وہ ریلیجنش پرائکٹسز ہوں وہ ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہوتی ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اس بات پہ ایک ان کی اموشنل سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ابھی جو ہم سارا کچھ ملیپور میں ہوتا ہوا دے رہے ہیں اس کے لیے لازمین اقلام کے موسیقی اس کے رابہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ریلیجن سے آرہے تھے ان کو روک دیا گیا اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے نہ بہت سے لوگ پاکستان میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہی آپ کے بورڈر کے باہر کیا ہو رہا ہے اس پر دیان کیجئے اندر کی بات نہیں کرتے تو ایک دیس مجھے دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح پہلے بہت easily ہوا کرتا تھا تھوڑا مسکل ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ساری چیزیں جو میں نے نوٹس کی آپ کو تو سے کنسر ڈویلپ ہو دی بے جیو بیجیے کنی ہی ڈویلپ جس دی دی ساتھ کنی بیشتی بیشتی میں مجھے بیشتی میں بیشتی ڈویلپ ایک مینے بیشتی 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 میری نظر میں وہی ایک پھولی بک ہے جس بیشتی بیشتی پیدا اور وہ ہولی بک اپنے آپ میں اتنی سکشم ہے یہ میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ جو بھی یہ ویڈیو کو دیکھیں اس کو یہ کلاریٹی ملے کیونکہ یہ ایک جو نیریٹیو سیٹ کیا جاتا ہے اس وار اف نیریٹیو میں مجھے نہیں جانا لیکن جو انڈین کونسٹیوشن ہے وہ اپنے آپ میں اتنا سکشم ہے اور اس کو اس طرح سے جو ہمارے ویجنریز تھے انہوں نے پلان کیا کہ جیسے جیسے ہی آپ جا کر اس کی سپریٹ کو اٹاک کرنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی انڈین گورنمنٹ اپنی باؤنڈریز کو اوورسٹیپ کرنے کی کوشش کرے گی یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گی جو انڈیا کا کونسٹیوشن کہتا ہے ہندوستان میں جوڈیشری اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ ایسے کسی بھی لوگ کو وہ ایسے کسی بھی فیصلے کو انسٹینٹلی سٹرائک داؤن کرے گی بکوز دیکھ پار کمز فروم دی انڈین کونسٹیوشن سو یہ کہنا بہت حسان ہے کہ ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جس منٹ میرے ساتھ میرے ریلیجن کو لے کر مجھ سے کوئی بائیس کیا جائے مجھ سے بھید باب کیا جائے مجھ سے بھید باب کیا جائے تو میرے پاس پہلا رائیت یہ ہے میں جاتا انڈین پورس کا دروازہ خٹھتا ہوں اور یہ میرے پاس پہلا رہا ہے اور وہ مجھ سے بھید باہت ہے اور وہ مجھ سے بھید باہت ہے یہ نہیں ہے تو یہ میں آپ سے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے کیا تاکہ آپ بھی لوگوں کو بہتا سکیں کیونکہ انڈین کی constitution کی خوبصورتی ہے کیونکہ انڈین کی خوبصورتی ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گی میں وہ ایکسسٹم کی لڑائی میں بھی نہیں جاؤں گی میں فیکٹس پہ بات کرتی ہوں اسی لئے میں چاہتے ہیں جب آپ سے لوگ بات کریں اور آپ کے ساتھ ساوڑ میں آئے گا شماحے میں آپ کے شئاس سے آ eyelashes نہیں ہوں آپ آپ سے کہیے گا آپ چاہے گا quatro خوبصورتی ہے ہر باہت ہے کہ ہی اہاں ہو شک сем میں ا três جان chug 치ھتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کے سامنے اس پرسپیکٹیو کو رکھا سودھے جب آپ اس طرح کی دسکشن کو آگے بڑھائیں اپنی کنٹری میں بھی باہر کی کسی ٹی وی سٹیشن پر بھی تو آپ اس بات کو ضرور اٹھائیں کیونکہ اگر کوئی حولی بک ہے تو وہ انڈیا کا constitution ہے and I must thank our constitution ہمار جو سمیدھا میر باتا تھے کہ تے کو think so far اور visionaries تو اسی لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ انسائٹ شئے کی and I really appreciate your time thank you so much کہ آپ نے اس برادکاست کو join کیا and thank you so much and thank you for insights also I enjoyed it thank you best thank you thanks